دوستو بہت سے کسان بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کے یہاں پر دھان کی کھیتی ہے اور اس کے اندر جھنڈا روگ مطلب بکانی روگ جو ہے وہ آ چکا ہے دراصل آج میں آپ کو اس کے سمادھان بتاؤں گا جس سے آپ کی فصل سرکشت رہ سکے تو جو جو بھائی دھان کی کھیتی کرتے ہیں یا پہلے کرتے رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ ہم سب کسان بھائیوں کی ساہتہ کر سکیں اپنی فصل کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آتا کیوں ہے روگ اور پھر ہم بات کر لیں گے کہ اس کے سمادھان کیا ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا بیج ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جھنڈا روگ کا آنا یا پھر آپ کے مٹی کے اندر پہلے سسکے کٹانوں موجود ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہوتا کیا ہے جھنڈا روگ کے اندر کوئی بھی پودا جو ہے وہ بہت جلدی میچیوٹی کے اور بڑھتا ہے اور اس کے بعد میں خود کو ختم کر لیتا ہے یہ مان لیجئے کہ اگر آپ کھیت کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی پودے ہوں گے جو ہائٹ میں اوچے دکھائی دیں گے سمانے پودوں سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بیچ میں سے گھنڈی بھی نکلتی دکھائی دے گی اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ وہ پودے دوسرے پودوں کے مقاولے ان کی پتیاں پتلی بھی ہوں گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جھنڈا روگ ہے اور جھنڈا روگ کی ستیتی میں ہوتا کیا ہے کہ پودہ بہت جلدی خود کو میچیورٹی میں لے کے جاتا ہے پھر خود کو ختم کر لیتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی دھان کی فصل برباد ہو سکتی ہے اگر جھنڈا روگ اچھے سے آ گیا تو لیکن اس کا سمجھ لیجئے ایکسپریمنٹ ہے تو میں آپ کو کئی پرکار کی جو کیمیکل ہیں وہ بتا دیتا ہوں جن کے استعمال سے آپ جھنڈا روگ سے اپنے کھیت کو مخت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کاربنڈیزم دو گرام پر لیٹر کے حساب سے آپ پانی میں ڈالیے اس کی سپری کر دیجئے اگر آپ سپری نہیں کرنا چاہتے تو پر ایکڑ کے حساب سے پانسو گرام کاربنڈیزم لینا ہے مٹی میں ملانا ہے اور اس کا چھٹا لگا دینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ سوڈو مناس اگر کاربنڈیزم نہیں کرنا چاہتے تو سوڈو مناس دو کلو لیجئے اس کو مٹی ملائیے اور اس کا چھیٹہ کھت میں پر اکڑ کے حساب سے لگا دیجئے اگر یہ بھی سمازان نہیں ہو رہا تو آپ ٹیبو کوئی نا جول جو ہے دو ایمل پر لیٹر پانی کے اندر ڈالیے اور اس کو اس کی سپرے کر دیجئے اگر یہ بھی علاج نہیں ہو رہا تو آپ لوگ ٹائپونیٹ میتھائل ستر پرسنٹ لیجئے اور پانسو گرام لے کر اس کو جو مٹی میں ملا کر اس کا چھیٹہ لگا دیجئے ان میں سے کوئی نہ کوئی جو کیمیکل ہے وہ اثر ضرور دکھائے گا اور یہی جو آج کے ٹائم میں پریفر کر رہے ہیں ڈاکٹر وہ یہی علاج ہیں تو آپ کے کھیٹ میں اگر جھنڈا روگ ہے تو آپ ان کیمیکلز کا استعمال کر کے اور اس سے اپنے کھیٹ کو مکت کر سکتے ہیں جھنڈا روگ سے مکت کر سکتے ہیں ہاں ایک بات کا دھیان رہے میں نے یہاں پر کوئی بھی برینڈ آپ کو نہیں بتایا نہ میں کسی کو پرموٹ کر رہا ہوں جس بھی برینڈ کا آپ کو یہ والا کیمیکلز سے لیٹیٹی دوائی مل جائے وہ اٹھائیے اور کر دیجئے برینڈ آپ خود چیز کیجئے ہاں کیمیکل یہ رہے اس کا تھوڑا سا دھیان آپ کو رکھنا ہے خیر دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور جس بھی ٹوپک کے اوپر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں دیکھتے رہیے ای بی سی انڈیا